بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ پاکستان اپ ڈیٹس میں آپ دوام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پرانے ایف سیمن ائر کرافٹس کو ریٹائر کر کے یوں ہی ضائع نہ کرے یہ کہا گیا ہے پاکستان کو چائنیز ایرو سپیس انڈسٹریز کی طرف سے چائنہ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان اگر چاہے تو ان کے ان پرانے ریٹائر شدہ ائر کرافٹس میں سے کچھ ائر کرافٹس کو ڈرونز کی شکل دی جا سکتی ہے چائنہ یہ سب کچھ کس طرح سے کرے گا اور اگر ایسا واقعی ممکن ہے تو پھر یہ ائر کرافٹ مستقبل میں بھی پاکستان کے لیے کس طرح سے کار آمد ثابت ہو سکتی ہیں پاکستان کے پرانے اپ سیمن ائر کرافٹس کو لے کر ہی آج اس ویڈیو میں ان دماغ تفصیلات کو دیکھیں گے مگر اس خبر کو ڈیٹیل میں دیکھنے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ اب آتے ہیں واپس پاکستان کے پرانے ریٹائر ہونے والے اپ سیمن ائر کرافٹس پر اور بنا دیر کیے دیکھتے ہیں کہ مستقبل میں کیا واقعی چائنہ ان ائر کرافٹس کو ڈرونز میں کنورٹ کر سکتا ہے پاکستان ائر فورس کے پاس ابھی بھی ایک سو سے اوپر اپ سیمن ائر کرافٹس موجود ہیں جن کو مرحلہ وار پاکستان کے جے اپ سیمنٹین تھنڈر ائر کرافٹس سے ریپلیس کیا جا رہا ہے لیکن یہ کسی کو بھی نہیں پتا کہ اتنی بڑی تعداد میں ریٹائر شودہ ائر کرافٹس کو کہا رکھا جا رہا ہے یا پھر ان کا کیا کیا جا رہا ہے غیر مصدقہ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ چائنہ کی طرف سے پاکستان کے ساتھ رابطہ کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ اگر پاکستان ائر فورس چاہے تو مستقبل قریب میں پاکستان کے ان ریٹائر شودہ ائر کرافٹس کو چائنہ ڈرونز میں کنورٹ کرنے میں مدد فراہم کر سکتا ہے چین کی طرف سے پاک فضائیہ کو یہ کہا گیا ہے کہ ریٹائر لڑاکہ تیاروں کو ڈرونز میں تبدیل کرنا زیادہ مشکل اور مہنگا عمل نہیں ہے ڈرونز کو ڈیکوڈ کے طور پر یا پھر پاکستان ان کو اپنی جنگی مشکوں کے لیے استعمال کر سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ پائلر سے اپریٹ ہونے والے تیاروں کے برقس اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر کوئی ڈرونز جنگ میں مار گرائی جاتا ہے یہ خبر پاکستان کے ایف سیونز کے حوالے سے ہی سامنے نہیں آئی اس سے پہلے بھی چائنہ اپنے سرد جنگ کے ائر کراپس کو جن میں جے سکسٹین بھی شامل ہیں ڈرونز میں تبدیل کر رہا ہے شیانگ تیاروں کی سیٹلائٹ تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ فوجی ہوائی راستوں میں موجود ہیں اور پیپل لبریشن آرمی ائر فورس سے 2010 میں ریٹائر ہونے کے باوجود ابھی بھی مختلف جگہوں پر تائنات نظر آ رہے ہیں چین کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنے ان پرانے ائر کراپس ڈرونز میں کنورٹ کر کے اپنی جنگی مشکوں میں استعمال کر رہا ہے جے سکس سنگل سیٹ کا حامل جڑوا انجن والا لڑاکہ تیارہ ہے جو 1950 کی دہائی کے وسط میں منظر عام پر آیا تھا اور اس لڑاکہ تیارے کو عوامی جمہوریہ چین کو فراہم کیا گیا جہاں کم از کم 2000 کے قریب شیانگ ائر کراپس جے سکس جے کورپریشن کے لائسنس کے تحت تیار کیے گئے یہ چین کا پہلا سپر سونک لڑاکہ تیارہ تھا اور اب یہ تقریبا تمام ہی چائنیز ائر فورس سے رٹائیڈ ہو چکے ہیں اور 2010 تک ایک بھی ائر کراپس چائنیز ائر فورس میں شامل نہ رہا لیکن ابھی حال ہی میں اس بات کی نشان دہی ہوئی ہے کہ یہ ائر کراپس ابھی بھی کسی حد تک چائنیز ائر فورس میں شامل ہیں لیکن اب یہ بنا پائلٹ کے ائر کراپس ہیں اور ان ائر کراپس کو ڈرونز ٹیکنالوجی سے لیس کر دیا گیا ہے چین کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ائر کراپس کو ڈرونز میں کنورٹ کرنا ایک انتہائی سستہ عمل ہے اور ایسے ڈرون ائر کراپس کی مدد سے وہ دشمن کے کسی بھی ریڈار کو نہ صرف گمراہ کر سکتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ چھوٹے ائر کراپس چھے عدد ہارٹ پوائنٹ سے بھی لیس ہیں جس کی وجہ سے ان ائر کراپس پر انفراریٹ گائیڈڈ ہوا سے ہوا اور ہوا سے زمین تک مار کرنے والے میزائل لگائے جا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان ائر کراپس کو گریفٹی بومز گرانے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ اب پاکستان کے ایپ سیمن ائر کراپس کو لے کر چین کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر پاکستان ائر فورس یہ چاہے تو ان کے ان ائر کراپس کو بڑی تعداد میں زائع ہونے سے بچانے کے لیے مستقبل میں ڈرونز کی شکل دی جا سکتی ہے اور اس سب پر پاکستان ائر فورس کا زیادہ خرچ بھی نہیں آئے گا یہاں صرف چائنا ہی کی بات نہیں ہے امریکہ اپنے بہت سے ایپ سکسٹین ائر کراپس کو جو کہ سرویس سے فارغ کر دیے گئے ہیں ان کو بھی ڈرونز کی شکل دے چکا ہے کیو اپ سکسٹین ڈرون اس کی بڑی مثال ہے اور اس اپ سکسٹین ائر کراپس کو دوہزار تیرہ میں کیو اپ سکسٹین ڈرون میں تبدیل کیا گیا تھا کیو اپ سکسٹین ابھی بھی حیرت انگیز طور پر ڈرون کی شکل میں بھی دوسرے ائر کراپس کی طرح چوست ہے اور منیورابیلٹی کے حوالے سے بھی اپ سکسٹین ائر کراپس کی طرح ہی پرفارم کرتا ہے یہ چالیس ہزار فیٹ کی بلندی تک پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس کی رفتار ابھی بھی ایک ہزار ایک سو اٹھارہ میل فی گھنٹہ ہے یہی وجہ ہے کہ اب چائنہ بھی اپنے بغانے ریٹائر کیے گئے ائر کراپس کو ڈرون میں کنورٹ کر رہا ہے چائنہ کی طرف سے بڑی تعداد میں اس کے لیے گراؤنڈ سٹیشنز بنائے جا رہی ہیں اور پاکستان کو بھی اب بڑی آفر دی گئی ہے پاکستان ائر فورس کی طرف سے ابھی اس آفر کا کوئی جواب نہیں دیا گیا لیکن اگر مستقبل قریب میں پاکستان ائر فورس چین کی اس آفر پر غور کرتی ہے تو پھر پاکستان ائر فورس کے پاس موجود ایک سو چالیس سے زیادہ ایف سیمنز کو ڈرونز میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے آج کی اپ ڈیٹس میں اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ